اس سمائے ہم بات کریں گے مافیا ڈان اتیق احمد کی اتیق احمد کے پورے پریوار پر شکن جاکہ سا ہوا ہے لیکن اس کا جو بیٹا ہے اصد اس کو پکڑنے کے لیے پولس نے اب کوششیں تیز کر دی ہیں جال بچھا دیا ہے پوری رپورٹ اصد احمد اتیق احمد کا وہ بیٹا جسے امیش پال ہتیا کان کا چیف شوٹر بتایا جا رہا ہے اصد احمد یوکی کے ڈان کا وہ بیٹا جو باپ کے گناہوں کی گردی کا نیا دعویدار بتایا جا رہا ہے قریب ڈیڑ مہینے بیٹھ گئے لیکن جانچ ایجنسیوں کو ابھی تک اصد کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا ہے ہاں یہ جانکاری ضرور سامنے آ رہی ہے کہ وارداد کو انجام دینے کے بعد اصد دلی آیا تھا امیش پال کی ہتیا کے بعد دلی آیا تھا اصد وارداد کے بعد دلی آیا تھا اتیق کا بیٹا پریاغراج میں ہتیا کو انجام دینے کے بعد اصد مارچ کے پہلے ہفتے میں دلی پہنچا تھا پتہ چلا ہے کہ اصد دلی کے جامیہ نگر علاقے میں چھپا تھا پولیس کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس نے شاہین باغ میں بھی ٹھکانہ بنایا اس کے بعد اصد نے پھر لوکیشن بددی اور پششم دلی میں چھپنے چلا گیا امیش پال ہتیا کان کو انجام دینے کے بعد مافیا ڈان اتیق احمد کا بیٹا اصد پریاغراج سے بھاگا وہ اتر پردیش کے کئی جلوں کو پار کرتے ہوئے دلی میں آیا اور دلی میں تقریباً پندرہ دن تک چھپا ہوا تھا سوتروں کے مطابق اصد نے اپنے ایک قریبی کو دلی سے میرٹ بھیجا میرٹ سے وہ سچ پیسہ لیتا ہے واپس دلی آتا ہے اور اصد کو وہ پیسے دیتا ہے اس کے بعد اصد وہ پیسہ لے کر انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے اب دلی پولیس اسپیشنسل نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے اصد کی دلی میں چھپنے میں مدد کی تھی اصد کے بارے میں یہ خلاصہ ہوا کیسے یہ سنیے دلی پولیس کی سپیشنسل نے دکشر دلی کے شیخ سرائے علاقے سے اصد کے تین مددگاروں کو پکڑا جن لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا وہ تھے جعوید، جشان اور خالد خالد اور جشان کی گرفتاری 28 مارچ کو ہوئی تھی دونوں کے پاس سے ہتھیار اور کارتوس براہمت ہوئے خالد اور جشان نے پوچھتاچ میں خلاصہ کیا کہ انہوں نے امیش پال ہتیا کان میں وانٹڈ اصد کو دلی میں چھپایا تھا سپیشنسل نے ایک 30 مارچ کو جعوید نام کے شخص کو گرفتار کیا جس نے بتایا کہ امیش پال ہتیا کان کے بعد اصد دلی میں ان سے ملا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اصد اکیلا دلی نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ امیش پال ہتیا کان کا توپی والا شوٹر غلام بھی تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص دکان میں کھڑا ہو کر امیش پال کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی اس نے امیش پال کو آتے دیکھا دنا دن گولیاں برسانی شروع کر دی وہ شوٹر غلام محمد تھا واردات کو انجام دینے کے بعد اصد کے ساتھ غلام بھی دلی آیا اور پورے پندرہ دنوں تک دیش کی رازدانی میں چھپا رہا دلی پولیس سپیشنسل کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ٹیم نے دلی کے الگ 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 الاقوں سے جاوید جشان اور خالد کو گرفتار کیا تینوں نے پوچھ تاچ میں کھلاسہ کیا کہ امیش پال کی ہتیا کو انجام دینے کے بعد آروپی اصد اور دوسرا شوٹر غلام دلی آئے تھے تینوں نے دونوں شوٹروں کو دلی میں پناہ لینے میں مدد کی تھی دلی پولیس کو اب تک اصد کے چھپنے کے ٹھکانے کا پتا چلا تب تک وہ فرار ہو چکا تھا حالانکہ دلی میں اب اصد کے مددگاروں سے پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے موبائل کی کال ڈیٹیل اور لوکیشن کی مدد سے اصد کی تلاش تیز کی جا چکی ہے لیکن ابھی تک آدھیکارک روپ سے یوپے پولیس کو کوئی سراغ ملا نہیں ہے پریاغرات سے سنتوش شرما اور دلی سے اربین دوجہ کے ساتھ آج تک بیورو